السلام علیکم میں عائشہ ودود وومن سیکٹری پی ٹی آئی قطر اس وقت اسلامباد میں موجود ہوں اور یہ میرے لیے بہت بڑی عزاز کی بات ہے کہ آج میرے ساتھ ہماری پی ٹی آئی کی ایم پی ای میڈم مومنہ وحید صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں آج یہاں پہ لیڈیز کو سب کو گیدر کیا بلایا اور ہم لوگ میں اوبر سیز سے آئی ہوں قطر سے آئی ہوں تو میں خان صاحب کی نمائن سان صاحب کو ساتھ دینے کے لیے آئی ہوں تو میں مومنہ وح بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلا عمران خان کا پیغام یہ ہے جو وہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں شروع کرتے ہیں ایا کا نابدو ویا کا نستائن اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو وہ لوگ جن کا بیانیاں یہ تھا کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز جنہوں نے ہماری اس خودمختار قوم کو اس بہادر ترین قوم کو جس نے تحریکی ازادی کی اتنی لمبی جنگ لڑکے یہ ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر اس کو بھیکاری کہہ دیا اس کو امریکہ کا غلام بنانے کی کوشش کی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان اس سسٹم کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور عمران خان کو کم اور پاکستان کو آپ کی ضرورت زیادہ ہے آج عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے وہ پاکستان کو بچانے کی جنگ ہے تو میرے ساتھ میری جتنی مائیں بہنیں اور بیٹیاں نکلی ہیں اور آنے والے وقت میں نکلیں گی میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں ہمارے اوورسیز ہمارا سرمایہ ہیں ہم او لیکن یہ بھیکاریوں کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم ان سے ووٹ نہیں لے سکتے تو آپ جتنے مرضی قانون بنا لیں آپ جتنا مرضی بند کر دیں کہ اوورسیز ووٹنگ رائٹس ہم نہیں دیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہمارا اوورسیز آج بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے الیکشن کے دن پہ بھی یہاں پاکستان میں موجود ہوگا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور پاکستان کی عوام کی طاقت سے اوورسیز کے ووٹ کی طاقت سے عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو تھرڈ میجورٹی لے کر آئیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کالے قانون بنائے جا رہے ہیں کبھی نیب میں طرح میم کی جا رہی ہیں کبھی اوورسیز سے ان کا ووٹنگ رائٹ چھینہ جا رہا ہے کبھی ای وی ایم کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کا وزیر خارجہ چارج سنبھالتے ہیں سب سے پہلے اپنا نام اسیل سے نکالتا ہے یہ ساری چور بزاریاں جو ہیں یہ نہیں ہو رہی تھے پچھلے چار سال سے اور پھر انہوں نے شبخون مارائی وان کے اوپر ب لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا پتہ نہیں کس کس ادادے کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے آج ایوان پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں تو قبضوں کی حکومت نہیں چلتی انہوں نے ہمیشہ قبضہ مافیا کی سپورٹ بنے رہے ہیں خود قبضہ مافیا سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے ایوان پر بھی قبضہ کیا ہم اس امپورٹڈ حکومت کو نامنظور کرتے ہیں اور اسی جنگ میں ہم امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں لانگ مارچ پر بھی نکلیں گے اور یہ پوری جنگ لڑیں گے اور پاکست پاکستان کو اس کی خودمختاری اور اس کا مقام پوری دنیا میں دلوا کر رہیں گے جس کی کوشش امران خان نے قوام متحدہ میں ایک اپنا بڑا سٹرونگ سٹینس لے کر کی تھی ہم آج بھی اسی سٹینس پر کھڑے ہیں کہ پاکستان ایک خودمختار قوم ہے اور کشمیر کی جو حیثیت تھی دو ہزار انیس اگست سے پہلے کی اسی حیثیت کو بحال کیا جائے یہ کام صرف صرف امران خان